شہر اسنگر میں سنڈے مارکٹ کے اندر آج ایک بار پھر سے اس علاقے کو دہلایا گیا جو مصروف ترین علاقوں یا بازاروں میں سے ایک ہے جس کے بعد دس لوگ زخمی ہوئے اور ان زخمیوں کو ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل سٹرنگر منتقل کیا گیا ہے جہاں پر تمام کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے وادی کشمیر کے اندر ایک بار پھر سے یہ وہ مقام ہے جہاں آج گرنیٹ حملہ ہوا اور اس حملے میں کسی کی جان نہیں رہی لیکن جن لوگوں نے یہاں عذیت اٹھائی یا جن لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات محصول ہوئی اس میں مصبا جس کے عمر سترہ سال عزان کلو عمر سترہ سال حابیب اللہ راتھر عمر پچاس سال عمد عمد سیر عمر ایکیس سال فیزان عمد عمر سونہ سال عمر پارو اس کے علاوہ فیزان مشتاق بیس سال کے تقریبہ زاہید ان کے عمروں نے ساگھ گلا محمد سوفی 55 سال کے قریب سمیہ جان 45 سال کی خاتون یہ تمام کے تمام وہ افراد ہیں جو زخمی ہوئے ہیں اور ان کو اس میں چیس اسپتال پہنچایا گیا ہے ادھر ٹی آر سی کے قریب سنڈے بارکٹ میں ہونے والے دھماکی کے بعد فوراں سے ایراکی کوڈ کارڈنوف کیا گیا تلاشی کاروائیاں جاری ہیں حملہوں کو پکڑنے کے لیے مطلب مقامات پر ناقل دی سخت گرڈ چیکنگ بھی اس وقت تیز کی جا رہی ہے سیار پی افچمکش میں پولیس کا سپیشل آپریشن لوگ پال فوج کی مدد کے ساتھ انگلک مقامات پر کمانڈ ویکلز کے ساتھ اس آپریشن کو آگے بڑھائی جارا ہے شیرس رگر میں سخت سیکیورٹی کے بیچ کل سے ازمیلی سیشن کی بھی شروعات ہونے جاری اور اس سے پہلے وی آئی پی مومنٹ کو بغیر کسی خطرے کے یعنی علاقوں سے گزارا جا سکیں یا کوئی مشکلات پیش نہ آئیں ایسے میں سیکیورٹی الارٹ جاری کر دیا گیا ہے تازہ حملے کے بعد فیلحال سرچ آپریشن آخری اطلاعات ملنے تک شیرس رگر کے سنڈے مارکٹ اور ملاقہ علاقوں میں جاری ہے جہاں پر سینئر افسراندی موقع پر پہنچ رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی